ایسے بھارت کا سپنا ہر ایک انسان ہر ایک بھارت واسی دیکھنا پائے گا جہاں ایک مدے پر آکے سب دیش کے لئے کھڑے بات کرتے ہیں ہمارے خاصدار ایم پی ارون ساوان جی سے ساوان صاحب کتنا نندہ آٹیک ہے شبدوں سے نہیں ہو سکتا اس کی نندہ نربسنا کر کر ہم شانتنے بیٹھ سکتے اب یہ دیش کی مانگ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے چتنے کیمپیں ان کے ٹیرنس کیمپ سب کو دبا کرنا چاہیے اب بردہ صحیح ہوگا کیونکہ ہمارے مسلم صحیح ہوئے ہمارے ہندو صحیح ہوئے تمام قوم کروں صحیح ہوئے ہر بارڈی کار بھی کھڑا ہے کہنا چاہتا ہوں چھپن انچ کا سینہ لے کر بیٹھے ہو اور کہا تھا کہ اگر بارڈر پہ ایک سپاہی کا سر جائے گا تو دس سر لائیں گے اب ہمیں بیالی سے جگہ چار سو اکیس سر چاہیے لائی تورن نہیں تو گدی چھوڑ دیجے بلکل نہیں غلط بات ہے یہ آپ نے جو کہا تھا وہ پورا کیجئے اب نہیں ہم سب تیار یہی کہنا ہے کہ خون کا بدلہ خون ایک کے جان کے بدلے میں ہم کو سو جان چاہیے پاکستان کی بزدلانہ حرکتیں کر رہی ہیں ان کا صفایہ اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ہمیں لیکن اس کا بدلہ لینا ہے اور ہم نے پورا وشواس ہے کہ بہت جلدی اس کا بدلہ لیں گے شاید آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اندر کہ ہم نے ان کا ایکسائیس ریوٹی جو پارٹی ساتھ ساتھ میں یہاں پر BJP کے بھی کاری کرتا تھے بات کرتے ہیں موزمیل حمدانی جی سے سوشل ورکر ہے ایک پارٹی سے بھی اٹیج ہے کیا لگتا ہے آم آدمی پارٹی سے موزمیل جی آج یہاں پر شیوشے نا کانگریز نسی پی یعنی اپوسیٹ پارٹی پوری ایک ساتھ کھڑی ہاں تو دیش کا مسئلہ تو سب کھڑے رہے گے اس میں پولیٹکس کا کیا ہے میں تو نہیں بڑا پارٹی سے ہندہ کھڑا رہے گا کچھ بھی پولیٹکل پارٹی سے کوئی بھی مذہب سے ہو کوئی بھی جات سے ہو کھڑا رہے گا ہندین کورپورٹس کے آڈانی ہوا الیکٹریسٹی بیشتا ہے ابھی موزی جی نے دو سو پرسنٹ ڈیوٹی کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے لائٹ کارٹو نہیں ہم کیوں اچھا نا کیوں کیوں نہیں کارٹے ہم ان سے دو بلین ڈالر کا ہمارا ایکسپورٹ ہے ان سے ان کے ساتھ میں وہ بن کرے ایمپورٹ بن کرے بلکل تعلقات ختم کرے اور یہ اگر دیکھئے یہ ہمارے پرزان منتری کا دھوڑا چہرہ ہے یہاں پر بمبائی شہر میں اتنا بڑا آتنگ ہملا ہوا تھا اس کے بعد آپ پاکستان کے پرزان منتری کا بڑے کیک کاٹنے کے لیے پاکستان جاتے ہو آپ کی جب سرکار آتی ہے آپ مشرف کو بولاتے ہو آگرہ گھوماتے ہو میریانی کھلاتے ہو اس طرح کا پرزان منتری ہے باتے کرنے میں چھپنین کا چہرہ اور دورہ چہرہ ہے اس وقت ہمارے دیش پہ حملہ ہوا ہے ہم کو مو توڑ جواب دینا چاہیے پاکستان اس گورنمنٹ ڈاز نوٹ ہے پریکٹیکل اپروچ کھلی پبلک کو ایڑا بنانے کے لیے کام کر رہی ہے ان کے خود کے فائدے اور یہ الیکشن میں بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جیسے تین دن سے لوگ کر رہے ہیں یہ پورا دیش ساتھ میں کھڑا ہے اس میں کوئی پولٹیکل پارٹی ہو موڈی جی ہو کسی کی چلے گی نہیں اب موڈی جی کی سرکار ہے اب ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے ہوئے میرے کال سے اڈانی کو بھول کے وہاں کی کیم کی لائٹ ہوا دینے گا یہ مزاک کی بات نہیں ہے مزاک نہیں ہو رہی ہے بھائی کیا بات کر رہا وہاں ملیٹری میں اگر لائٹ دینے گی تو کام کیسے چلے گا وہ ہمارے عجید دوال جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کے لڑکے کے بھی کچھ کاروبار ہیں وہاں پہ میں نے اسے میڈیا کے ذریعے پڑھاتا تو یہ سب چیز کو بند کرو ہاں پبلک سب ساتھ میں کرو جو کرنے کے ہم لوگ جائیں گے ساتھ میں وہاں پہ لڑنے کے لیے